السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاو سلامون العبادہ اللذین استفاہم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا اہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شئین علیما رب اشرح لصدری واسر لعمری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی رب زدن علما سبحانکا لا علم لنا اللہ معلمتنا انکا انتا علیم الحکیم محترم ناظرین اکرام میں نے سرہ احضاب سرہ نمبر تیس کی آیت نمبر چالیس آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے احمد عیسیٰ کا فتنہ سامین اکرام ناظرین اکرام آج کل فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے کچھ نوجوان بھولے بھالی لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ بھی شکار ہو رہے ہیں احمد عیسیٰ کا فتنہ اپنے پڑوسی ملک پاکستان سے آیا ہے لمبے بالوں والا کیا آپ اس کو جانتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لے کر اس کتاب کا نام ہے الکتاب لہراتے رہتا ہے اور لوگوں کو چیلنج کرتا ہے جی ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں اس کا فتنہ اپنے بھارت دیش میں بھی آیا ہے اور بھارت دیش کے اندر گلبرگہ کرناڈک متاثر ہوا ہے اور کئی نوجوان اس کے جہاسے میں آگئے ہیں جو لوگ اس کے جہاسے میں آئے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چکن بھی نہیں کھانے گا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز بھی نہیں کھانی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ گاڑیاں جو ہے دابت الارز ہے اس لئے وہ لوگ بائیک کو موٹر سائیکل کو کہتے ہیں دابت الارز ہے یہ زمینی جانور ہے پھر اسی طریقے سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ زمین کا خون ہے اور نماز روزہ یہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں یہ لوگ متاثر ہوئے احمد عیسیٰ سے احمد عیسیٰ ملون کذاب جھوٹا ہے جسے نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ باتیں اور کہی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ ہے علیہ السلام نعوذ باللہ اور قرآن کے بارے میں بھی اس نے بہت ساری باتیں کہی ہے تو آئیے ذرا دیکھیں وہ جھوٹا کذاب کیا کہتا ہے ہمیں اور آپ کو رد میں آنا چاہیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ذرا پبلک کو بتائیے لوگوں کو بتائیے نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ علماء سے جڑ کر رہیے جب بھی ایسے کوئی مسائل آئے تو علماء سے پوچھ لیجئے اپنے بھارت دیش میں دیکھ لیجئے فریڈم آؤ اسپریشن ہے یعنی بات کرنے کی سب کو آزادی ہے تو لوگ اپنے اپنے حساب سے چاہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دیں نماز نہ پڑھنا پڑے روزانہ رکھنا پڑے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے عقیدہ کے اعتبار سے کہ جس طریقے سے سولی پر چڑھ گئے اور پاپ ان لوگوں کا دھول گیا تو اسی طریقے سے ہم لوگ یہ عیسیٰ کو مانتے ہیں جو احمد عیسیٰ ہے جھوٹا نبی ہے جھوٹا عیسیٰ ہے تو ہم لوگوں کا بھی پاپ یہی دھولوا دے گا نوز باللہ تو ان لوگوں کا عقیدہ غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لئے گئے ہیں اور سولی پر وہ نہیں چڑھے ہیں اب آئیے ذرا ان کے عقیدے کی تردید میں ہم اور آپ دیکھتے چلیں اس کا کہنا یہ ہے احمد عیسیٰ کا کہ وہ نبی ہے نوز باللہ یہ بات صحیح نہیں ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا کہا مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلَّ شَئِنْ عَلِيمَا سورہ احضاب سورہ نمبر تینتیس آیت نمبر چالیس کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو احمد عیسیٰ جو یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہے تو قرآن کریم کی اس آیت کی اعتبار سے وہ جھوٹا ہے اسی طریقے سے جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا ہے ارے ہائی فائی پڑھے لکھے لوگ ہیں ہائی کولیفائیڈ ہیں ایم بی بی ایس کرے ہوئے ہیں اور ایک بڑا نام ہے ان کا کچھ ڈاکٹرز بھی ہے انجینئر بھی ہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور اس کے جال میں پھنس گئے ہیں نماز روزے سے دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا سرنہ ترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2219 وَإِنَّهُ سَيَقُونُ فِي أُمَّتِ ثَلَاسُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي وَعَنَا خَاتَمُ النَّبِيينَ لَا نَبِي يَبَادِي نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر تیس جھوٹے پیدا ہوں گے اور وہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے ہر دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے لیکن میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اگر ان بیچاروں کو ان ہوشیاروں کو اگر یہ حدیث معلوم ہوتی تو کیا احمد عیسیٰ جھوٹے کی چکر میں پڑتے نہیں پڑتے اس لئے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں بہنوں سے کہتا ہوں ایسے ہوشیار لوگوں سے کہتا ہوں قرآن و حدیث کا علم حاصل کیجئے دنیاوی معاملے میں تو آپ بہت ہوشیار ہیں لیکن دینی معاملے میں زیرو ہیں کوئی بھی آپ کو چونہ لگا دیتا ہے میرے بھائیو پان والا ہی ایک اکیلہ ایسا ہے جو بول کے چونہ لگاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ چونہ زیادہ کھائیے گا یا کم کھائیے گا لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ آرام سے چونہ لگا دیتے کیوں لگاتے ہیں اور ہم اور آپ کیوں لگواتے ہیں اس لئے کہ قرآن کی آیتیں ہمیں نہیں یاد حدیث بھی نہیں معلوم اگر یہ آیت یاد ہوتی اگر یہ حدیث معلوم ہوتی تو ہم فوراں کہہ دیتے کہ ایسا جو ہے وہ جھوٹا ہے جھوٹا نبی ہے اور تیس میں سے ایک ہے جس طریقے سے مسلمہ قذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اسے نمٹا اپنے بھارت دیش کے اندر مرزا غلام حمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کی موت کی کیسے وہ مرا ٹوائلڈ کے اندر مرا مولانا صلی اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ نے کتنی محنت کی اور دوسرے اور بھی علماء نے بڑی محنت کی خاص طور پر مولانا صلی اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے بقی اور بھی علماء نے بڑی محنت کیے تو میرے بھائیوں جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈھاکہ ڈالے گا تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بات کرے لوگوں کے اندر جاگورتہ پیدا کرے یہ فتنہ اگر ہمارے اندر آیا ہے تو اس کے لئے جاگورتہ پیدا کرنا ضروری ہے امپلیٹ کے ذریعے آج شوشل میڈیا کا دور ہے آپ دیکھ لیجئے مفتی گوگل مفتی یاہو شیخ گوگل شیخ یاہو گھوم رہے ہیں علماء سے لوگ رابطہ نہیں کرتے بس بٹن دبانے آنا چاہیے اور کسی کے بھی فتنے بھی پڑھ جاتے ہیں اس لئے میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو آپ علماء سے جھوڑیے وہ جو اپنے ہاتھ میں کتاب لے کر لہراتا ہے لمبے بالوں والا وہ کہتا ہے یہ کتاب ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں وہ تو پکا چور ہے قرآن کریم کی شروع کی آیتوں سے اس نے لے لیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سے پانس تک پڑھئے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تو یہ قرآن کریم کے بارے میں اس کی کتاب کے بارے میں وہ تھوڑے نہ ہے اور یہ نیک لوگوں کے لئے ہدایت ہے وہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں تو یہ لوگ تو نماز چھوڑے ہوئے میرے بھائیو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے سفر کی حالت میں معاف نہیں ہے جب تک غرغرہ چالو نہ ہو جائے معاف نہیں ہے ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ آپ غور کرتے چلیں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتاب اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری اس پر ایمان رکھتے ہیں اس میں یہ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کتاب اتری گی اس پر ایمان رکھتے ہیں ہی نہیں تو اسے پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری ہے وہ سب کے لئے کتاب ہے قرآن کریم اب اس کے بعد کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طریقے سے احمد عیسیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ محمد جو آئے ہیں وہ تو آرموں کے لئے خاص ہے تم لوگوں کے لئے تھوڑے نہ ہیں اب یہ آٹھ نومبر بارہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو اسپین گیا اور سیون نوہ ٹی وی پر اس نے کچھ چیزیں اپلوڈ کر دی اور لوگوں کو بیعقوب بنایا کہا جاتا ہے ابھی وہ فی الحال اسپین میں ہے یا کسی نے یہ بھی کہا کہ ابھی وہ ناروے میں ہے جہاں کہیں بھی ہے وہ بل میں گھسا ہوا ہے تو اس نے جو یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آرموں کے لئے آئے تھے اور میں تم لوگوں کے لئے آیا ہوں تو وہ جھوٹا ہے وہ قرآن کے آیتیں نہیں جانتا یا ہمارے بھائیوں کو قرآن کے آیتیں نہیں معلوم یا حدیث نہیں معلوم اب غور کریں سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر اکسو اٹھاون قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ آپ کہہ دیجی اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو یہاں کیا آیا الناس اے لوگو پھر آیا جمعیہ تمام تو الناس میں سب لوگ چاہے عرب کے ہو عجم کے ہو جہاں کی بھی رہنے والے سب لوگ شامل ہیں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر اٹھائیس خوشکبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر تمام لوگوں کے لئے بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو ساتھ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں صرف عربوں کے لئے نہیں ہے تو ان بیچاروں کو نہیں معلوم یا ان خوشیاروں کو نہیں معلوم یہ قرآن کریم سب کے لئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے لئے ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کرتا اگر وہ کرتا بھی تو ہم بلتے گے یہ جھوٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح بخاری کتاب التیمم کتاب نمبر ساتھ حدیث نمبر تین سو پین تیس تھیری تھیری فائیب وَقَانَ النَّبِيُّ يُبَسُ إِلَى قُومِ ہِ خَاصَّ وَبُعِسْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّ اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب اپنی قوم کے لئے خاص تھے اور میں سب لوگوں کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب المساجد میں حدیث نمبر پانس سو تیس وَأُرْسِلْتُ عِرَ الْخَلْقِ قَافَّ وَخُطِمَ بِأَنْ نَّبِيُّونَ کہ میں سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی اب کوئی نبی ہونے والا نہیں اگر ان بیچاروں کو سیدھے سادے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم ہوتی تو کیا احمد عیسیٰ کو مانتے اس لئے میرے بھائیو قرآن و حدیث سے جڑ کر رہی ہے علماء سے جڑ کر رہی ہے برا فائدہ ہے وہ چیلنج کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مناظرہ کرے گا ڈیبیٹ کرے گا اور ابھی بل میں گسا ہوا ہے اگر وہ سچا ہوتا تو لوگوں کے سامنے آتا اور جب لوگ مناظرے کے لئے چیلنج کرتے ہیں ڈیبیٹ کے لئے بولاتے ہیں تو بل میں گسا ہوا آئی نیرہ ہے تمام نبیوں نے چیلنج قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيقُمْ عُمْرَ مِّن قَبْلِ فَلَا تَعْقِلُونَ سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر سولہ میں تم لوگوں کے درمیان عمر کا ایک حصہ گزارا ہوں کیا تم لوگ نہیں سمجھتے تو اس کو چاہیے کہ سامنے رہے بھاگے نہیں ادھر ادھر نہ جائے جگہ چینگ نہ کرے پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ وسلم نے بھی چیلنج قبول کیا ہے سورہ آراب سورہ نمبر سات آیت نمبر 117-118 وَوَحِنَا إِلَا مُوسَىٰ أَنَا الْقِاسَا فَإِذَا هِيَتَلْقَفُمَا يَعْفَقُونَ جب جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ نے وحی کی لاتھی ڈالی اور لاتھی سام بن کے ہر چیز کو نگل گئی حق واضح ہو گیا اور جو وہ لوگ کیے تھے وہ چیز بیکار ہو گئی تو چیلنج تو ہوا ہے تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں ڈرپوک نہیں ہوتے بھاگتے نہیں ہیں اسی طریقے سے وہ جو کتاب کو ہلا رہا ہے ایک کتاب لیے ہوا ہے پی ڈی ایف میں ہے تین جلد میں ہے یا سات جلد میں کہا جاتا ہے وہ کہاں سے چھپی ہے اس کا ایڈریس تو بتائے وہ تاکہ لوگ لے سکے اس کے اندر کیا ہے ذرا دیکھیں تو پھر اسی طریقے سے احمد عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں نعوذ باللہ وہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے اصل عیسیٰ کیسے ہوگا تو نکلی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ابو نہیں ہے امیہ عیسیٰ بن مریم اس کے پاس تو باپ ہے ادنان مہر نظیر اس کے اببہ موجود ہیں تو کیسے یہ عیسیٰ ہو سکتا ہے تو اس کے ماننے والے کو چاہیے کہ ذرا غور کرے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لئے گئے اور قیامت کی نشانی کی طور پر وہ اتریں گے پھر اسی طریقے سے احمد عیسیٰ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کس سے کہانی کی کتاب ہے نعوذ باللہ ہاں اس کے اندر قوموں کے واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہیں پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے واقعات تو ہیں لیکن واقعات کی کتاب نہیں ہے یہ واقعات بتا کر یہ بتانا مقصود ہے ہمیں اور آپ کو ان کی برائی سے محفوظ رہنا ہے تو میرے بھائیو میں علماء سے بھی کہتا ہوں اب آپ لوگ بیدار ہوئیے مسلکی تبلیغ نہیں مذہبی تبلیغ کیجئے ایسے نوجوانوں کو بچائیے جو اس کے جھانسے میں آگئے ہیں ختم نبوت پر جگہ جگہ جلسے جلوس منعقب کیے جائیں کانفرنسے ہوں کتابیں لکھی جائیں شوشل میڈیا کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے اس لئے لمبے بال والے کو اچھی طرح دیکھ لیجئے اس کے جھانسے میں نہ آئیے اور علماء اپنے ممبروں محراب کا استعمال صحیح کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو جو بہق گئے ہیں صحیح راستہ دکھا دے اور تمام علماء کو اللہ تعالی صحیح کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو صحیح چمزنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ